نمسکار چہیند آئی سینڈی چینل سے میں ہوں پردیب ڈیلی کرنٹے پیس کی سریز میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوستو اگر آپ اس کا پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام گروپ کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے جوائن کر کے اس کا پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ہمارا پہلے ٹاپک ہے ایرو انڈیا میں بھارت کا سکتی پردرشن آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایسیا کا سب سے بڑا ایر شو ہے ایرو انڈیا یہ ہر سال آئیو جیت کیا جاتا ہے ایرو انڈیا 2021 میں جو ہو رہا ہے یہاں اس کا تیرہما سنسکرن ہے اور اس کی سروعات کہاں ہوئی ہے بینگلورو میں بینگلورو میں ایر فورس اسٹیشن ہے وہاں پر اس کے سروعات مطلب ایسو کا آئیواجن کیا گیا ایسو میں کیا ہوتا ہے بھارت دنیا کو اپنی طاقت کا پردرشن کرتا ہے بھارت کے پاس جو بھی ایئر فورس ایلیٹڈ مطلب جو بھی ایئر کرافٹس ہیں سب کو پردرشتیاں پر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ برمبوس سپر سونک کروز مسائل کا بھی پردرشن کیا گیا اور برمبوس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھارت اور روس دونوں کے دوارہ سے ایک دورپ سے تیار کیا گیا ہے برمبوس مسائل کو اس کے علاوہ اس میں دیکھیں گے کیا گیا ہے بس آپ کو یاد رکھنا ہے ایرو انڈیا کا آیوجن اس بار کہاں کیا گیا ایرو انڈیا شو کا آیوجن کیا گیا بینگلورو میں ایرو انڈیا 2021 آگے چلتے ہیں ویسو آر بھومی دیوش 2021 ویسو آر بھومی دیوش کب منائے جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا یہاں منائے جاتا ہے دو فروری کو کیوں ریزن کیا ہے دو فروری 1971 میں ایران میں ایک جگہ ہے رام سر رام سر وہی پر ایک کنوینسن ہوا تھا رام سر کنوینسن جس کو ہم کہتے ہیں اسی جگہ کے نام پہ اس کنوینسن کا نام ہی پڑ گیا رام سر کنوینسن ادیس سے کیا تھا اس کنوینسن کا ادیس سے تھا آرد بھومیوں کا سندگ شرک کیونکہ آرد بھومیاں جو پریعورد اور پارستقی کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ان کے سندگ شرک کی عوشکتہ محسوس کی گئی اسی وجہ سے رام سر میں اس کنوینسن کو رام سر کنوینسن کے نام سے جانا جاتا ہے اور دو فروری کو یہ کنوینسن ہوا تھا تو اس وجہ سے دو فروری 1971 سے یہاں پر ایک سروعات ہو جاتی ہے آدھ روح میں دیوست مرانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویس ویٹ لینڈ دیوست 2021 اس بار کا theme کیا تھا ویشے کیا تھا ویٹ لینڈز اینڈ ووٹر ٹھیک ہے ویٹ لینڈز اینڈ ووٹر رام سر کنوینسن 1971 میں اپنایا گیا تھا اور لاغو کب سے ہوا 1975 سے ٹھیک ہے 1975 سے رام سر کنوینسن لاغو ہوا تھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت میں 42 ویٹ لینڈ رام سر سوچی میں ہے حالانکہ یہ بھی 43 ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں اس ڈیٹا کو ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے کہ رام سر سائٹ سے اس سمیں بھارت میں کتنی ہے کلر چلی آگے چلتے ہیں بھارت کا پہلا آدھر بھومی سنڈرچن اور پرابندھن کینٹر ٹھیک ہے ویٹ لینڈ کے سنڈرچن اور پرابندھن کے لیے بھارت کا پہلا سنٹر بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں پر اسطحابت کیا جائے گا یہ اسطحابت کیا جائے گا چننئی میں ٹھیک ہے کہاں پر چننئی میں اور کس منترالے کے دورہ پرابندھن منترالے کے دورہ اسطحابت کیا جائے گا ٹھیک ہے چننئی میں اور یہاں پر کوئی خاص بات زیادہ نہیں ہے اور دنیا نے دو فروری دوزار اکیس کو رامسر کروینسن کی پچاسویں ورسگاٹ منائی ٹھیک ہے پچاسویں ورسگاٹ منائی اور بھارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیالیس رامسر سائٹس کے ساتھ دیش کی کل بھوگولک شیطر کا لگ بھگ 4.7% کور کرتا ہے بھارت کا جو ایریا ہے اس میں اگر آپ 42 رامسر سائٹس کا ایریا دیکھیں گے تو یہاں ہمارے ٹوٹل ایریا کا 4.7% کور ہوتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں پٹ چتر پینٹنگ کے بارے میں ہے ہمارے پردھان منتری جی آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں یہ اپنی من کی بات کرتے ہیں اور اور اس کارکرم میں پٹ چتر کی پینٹنگ کے پرچار کے لیے بھاگ سری ساہو کے پریاشو کا اُلے خونہ نے کیا تو یہ پینٹنگ جو آرٹ این کلزر سی لیٹڈ ہے یہ چرچہ میں آگئی یہ پینٹنگ ہے یہ اڈیشا میں یہ لوگپری لوگپری کلا روپوں میں سے ایک ہے تو یہ پینٹنگ پٹ چتر پینٹنگ کا سمبند کس راج سے ہے اڈیشا سے ہے اڈیشا کے سب سے پرانے اور سب سے لوگپری کلا روپوں میں سے ایک ہے اور آپ دیکھیں تو یہاں ایک بھیتی چتر ہے دیوار پر بنائے جاتے ہیں یہ چتر اور اس کی اتپتی پوری پوری میں جو ایک مندر ہے کھوڑارک اور پوری کھوڑارک اور بھونیشر کے دھارمک کندروں سے لگایا جاتا ہے مطلب پوری کھوڑارک اور بھونیشر یہاں پر جو مندر ہیں وہاں سے اس کا پتہ لگایا گیا اور اس میں جو کلر کا یوز کیا جاتا ہے وہ سبجیوں پتھروں اور کھانیجوں سے تیار کی جاتے ہیں مطلب یہاں پر نیچرل کلر کا یوز کیا جاتا ہے نہ کی کمیکل کلر 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 اس میں جو مکھتا اس کا تھیم ہوتا ہے پینٹنگ کا اس میں ہندو دیوی دیوتاؤوں کی کہانیوں کو درسایا جاتا ہے اس پینٹنگ کا وشہ جسے بھگوان جگر ناث ویشلو سنسکریتی کرشنا ورادہ پرادھارت یہاں پر چطر بنائے جاتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں پٹنا کی یاتریوں کو ہائی سپیڈ ٹرین کا سوگات پٹنا سے بنارس اور گواہ ٹھیک پٹنا سے بنارس کے لیے اور پٹنا سے گواہ ٹی کے لیے ریل یاتریوں کو ہائی سپیڈ روٹ سے جوٹ جائیں ٹھیک ہے بنارس سے پٹنا ہوتے ہوئی گواہ ٹی تک کے ہائی سپیڈ روٹ سے لوگوں کا ٹائم بچے گا کلر ہو گیا اور بس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پٹنا سے بنارس کی دوری کتنی ہے 245 اور پٹنا سے گواہ ٹی کی دوری 886 ٹوٹل 1131 کلومیٹر روٹ پر ہائی سپیڈ ٹرین چلے گی کلر آگے چلتے ہیں بیہار کی سمارٹ الیکٹرسٹی پری پیڈ میٹر یوز نا اب پورے دیز بھر میں لاغو ہو گئی بیہار میں ایک پروگرام چل رہا ہے پری میٹر والا اس میں کیا ہوتا ہے جسے موبائل کی طرح جتنے دن آپ ریچارج کروائیں گے اتنی موبائل میں بات ہوتی ہے اس کو ایلیکٹرسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جتنے روپے ریچارج کروائیں گے اتنی ہی ملے گی جس دن ریچارج ختم ہوا اس دن آپ کی ایلیکٹرسٹی آٹومیٹک کٹ جائے گی ٹھیک ہے تو اب اس یوزنہ کو پورے دیز بھر میں لاغو کیا جا رہا ہے اس سے کافی فائدہ ہوگا جو کمپنیاں ہیں بجلی ویدد کمپنیاں ہیں ان کا جو لاؤ سے وہ کم ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میٹر لگاتے ہی نہیں یا لگاتے بھی ہیں تو بل پیمنٹ نہیں کرتے تو ان ساری سمجھ سے مکتی ملے گی ٹھیک ہے یہاں پر سوم وار کو جب بجٹ پیس کیا گیا تھا 2021 پیس کیا گیا تو یہاں بر ویت منتری نرملا سیت روان نے بیہار کے پری پیڈ میٹر کو دیز بھر میں اپنانے کی 2021 آگے چلتے ہیں ویشو آدربھومی دیوش 2021 کا مکھے theme اس بار کیا ہے ویشو آدربھومی دیوش دو فروری کو منائی جاتا ہے اور اس بار کی theme جو ہے ویٹ لینڈ ووٹر ویٹ لینڈ ووٹر آگے چلتے بھارت پہلا آدربھومی سندرچان اور پربندن کے اندر کہاں آج سے ہے اسم میگھالے اڑیش میزورم تو آپ کو پتا ہے اس کا سمبند ہے اڑیش سے ٹھیک ہے اور اس میں دیوی دوتاو کی کہانیوں کو چتر کے مادم سے بتایا جاتا ہے 2021 میں بیہار کے کسی station سے high speed train چلانے کی چرچہ کی گئی ہے پتنا بھاگل پور گیا پوڑیا تو آپ جانتے ہیں پتنا سے بنارس کو جوڑا جائے گا اور پتنا سے آزام کی راج دھانی گوہ ہٹی کو جوڑا جائے گا پتنا یہاں پر آپ صحیح آنسر ہو جائے گا پتنا دوستو یہ رہاست کا ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کمنٹ شیشن میں جرور بتانا ویڈیو کیسا لگا تھے سو وشی کی بی سمائل لنگ